انسان کی بیماری دو قسم کی ہوتی ہے ایک اس کے بدن کی بیماری اور دوسرا اس کے دل کی بیماری دل کی بیماری سے مراد گناہ نافرمانیا اللہ سے دوری اللہ سے دل کا نہ لگنا عبادتوں میں دل کا نہ لگنا گناہوں کی فکریں دل میں جمع ہو جائیں دنیا کی محبت دل میں جمع ہو جائے یہ بھی ایک قسم کی بیماری ہے یہ بھی ایک قسم کا مرض ہے اور ان دونوں قسم کے مرض کا قرآن مجید میں تذکرہ ہے بدن کی بیماری کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَ أَوْ عَلَى سَفَر کہ جب تم مریض رہو یا تم کسی سفر پہ رہو تو اس کے احکامات اللہ نے کچھ اور بیان کیے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخر کہ تم میں کوئی بیمار ہو تم میں کوئی بیمار ہو یا تم میں کوئی سفر پر ہو تو روزے چھوڑ کر کے بعد میں روزے رکھ لو تو اس بیماری کا بھی تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا روحی پر قرآن مجید میں اللہ نے دلوں کی بیماری کبھی تذکرہ کیا کہا فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ان منافقوں سے متعلق کافروں سے متعلق اللہ نے کہا کہ ان کے دلوں میں پہلے ہی سے بیماری موجود ہے اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا ایک اور جگہ اللہ تعالی نے فرمایا فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضًا آپ نے امہات المؤمنین کو ہماری اپنی ماں کو اللہ کے نبی کی بیویوں کو نرم بات کرنے سے نرم لہجے سے منع کرتے ہوئے کہا کہ کہیں کوئی وہ شخص جس کے دل میں بیماری ہو جس کے دل میں شہوت چھپی ہو وہ کہیں تمناے اپنے دل میں پالنے نہ لگے تو محضر صادقین عام طور پر ایک مسلمان یا ایک انسان اپنی بدن کی بیماریوں کی طرف خصوصی توجہ دیتا ہے اس کے علاج کا پورا جتن کرتا ہے اپنے آپ کو اس بیماری سے بچانے کے پورے احتیاطی اخدامات وہ لیتا ہے لیکن وہی پر اس کی دل کی بیماری اس کی روحانی بیماری اس کے دین کی کمزوری یہ وہ بیماری آئیں گے جس کی طرف توجہ بڑی کم جاتی ہے بہت کم اس کی طرف وہ توجہ کرتا ہے جس گانے �اییییییی ترکتا ہے موسیقی